اسلام علیکم آج اس ویڈیو میں دیکھیں گے ایک کمپلیٹ پورٹی فرم کا سسٹم اس کے اندر ہمارا پر سب سے پہلے آتا ہے ماسٹر جس میں آتا ہے ماسٹر گروپ آف کاؤنٹ، ٹائٹل آف کاؤنٹ، کیٹیگری، آئیٹم پروفائل، ماسٹر لوگ پروفائل اور ماسٹر ریسپی جنریٹر یہاں پر سب سے پہلے اگر ہم گروپ آف کاؤنٹ میں آئیں تو ہمارا پر کیش بوک اور بینک بوک کا گروپ ہے ڈیرو ون، پیبل اکاؤنٹ کا گروپ ہے ڈیرو فور یعنی کہ ہمارے سپلائر بنیں گے ڈیرو فور میں، بارے رسیو بل یعنی کہ کسٹمنٹ بنیں گے ڈیرو فائیو میں کیپریل نویسٹمنٹ ڈالے کی فیفٹی میں، ایکسپینسز بنیں گے نائنٹی ایٹ کے اندر انہی گروپنگز کو یوز کرتے ہوئے ہم ماسٹر ٹائٹل میں جائیں گے اور ایڈ کرکی یہاں پہ اپنے گروپ سے ایڈ کریں گے یعنی کہ پارٹیز ایڈ کریں گے اگر ڈیرو فور گروپ ہے اس کا مطلب ہم پیبل بنا رہے ہیں اس میں یہاں پہ دو پارٹیز بنیں ہوئی ہیں جن میں ہمارے پاس یہ دو پارٹیز تھیں تو ہم نے یہاں پہ اگر کوئی نئی اکاؤنٹ ایڈ کرنا ہے تو ڈیرو فور ڈیرو 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 تھری دے کے اس کا نیم ایڈ کریں گے تو یہاں پہ فور ایکسپل میں نے یاسی ملی ایک نیم لکھا ریٹن بیک کریں گے واپس اگر آتے ہیں اسی جگہ پہ ٹائٹل میں تو ریٹن بیک کرنے کی ضرورت نہیں تھی اگر ہم نے کسٹمر بی اسی جگہ پہ بنانا ہو تو ڈیرو فائیو ہمارا کسٹمر بن جاتا ہے ڈیرو فائیو ڈیرو ون سے کسٹمر سٹارٹ ہوں گے سکسٹی فور تک آلڈی کسٹمر بنے ہوئے تو اس کا مطلب ڈیرو فائیو ڈیرو سکسٹی فائیو کار ہمارا خالی ہے یہاں پہ کسٹمر بنائی اس کا بھی اٹریس کی ہے اور اس کی طرف پرو آقاں گیا لینے ولا ہے تو وہ یہاں پہ ڈیرو ڈیرو ہوں گے دیکھا ہے ہم چیک کر سکتے ہیں انٹر انٹر کریں گے یہ تلہ کا لیجر آ گیا انٹر انٹر کیا اس کا لیجر اوپن ہو گیا کہ ہم نے پانچ لگ اس سے لینا ہے اسی طریقے سے اگر دوسری پارٹی جو ہم نے سپلائر بنایا تھا یاسین یاسین کا نمی سرچ کیا تو یاسین کا لیجر اوپن ہو گیا اور اس کا یہاں پر یہ پوری ڈیٹیل آ رہی ہے ہم نے اس سے کتنا لینا ہے کیا دینا ہے اور جو میں نے اوپننگ دیا تھا وہ بھی یہاں بیلنس بھی تھا اور اس میں ایک رنڈ بیلنس ایڈ ہو کے یہ دکھا رہا ہے کہ اس کا ٹوٹل اتنا ہم نے دینا ہے تو اس طریقے سے اگر ہم اوورال بیلنس دیکھیں پارٹیز کے لیندن زیادہ دیکھیں تو وہ ہم دیکھیں گے ٹرائل بیلنس کے اندر انٹر 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 کرتا جب ہم اوکے کریں گے تو یہاں پہ ہمارے پاس یہ ریکارڈ آ جائے گا کہ ہمارے پاس یہ پارٹیز ہیں بینک کیش بک کے اندر اتنے پیسے پڑے ہیں یہ سپلائرز ہیں جن کے یہ یہ نیم ہے اتنے اتنے پیسے ہم نے دینے ہیں یہ ہمارے ریسیویبلز ہیں جن سے ہم نے اتنے اتنے پیسے لینے ہیں انہی کہ ہم اردو نیم بھی لکھ سکتے ہیں اور نمبر وغیرہ بھی اس کے آگے منشن کر سکتے ہیں تو ہمارا جو سپلائر بنا تھا یاسین اس کا بھی یہاں پہ آ رہا ہے بیلنس کے ہم نے اس کا کتنا دینا ہے اور جو ہمارا کسٹمر ابھی ہم نے بنایا تھا 05 کے اندر وہ بھی یہاں پہ شو ہو جائے گا طلح کے نام سے کہ ہم نے اس سے کتنا بیلنس کے لینا ہے اس کے بعد یہاں پر اگر آئیں ایڈ ریکارڈ میں تو ہمارے پر دو وچز آ جاتے ہیں کیش سیونگ کیش پیمنٹ اگر ہم رسیونگ وچز کریں گے تو انٹر انٹر کر کے یہاں پہ نیم جائیں گے طلح کا جس سے ہم پہ ایسا لے رہے ہیں اس کا بیلنس ہو جائے گا کہ ہم نے اس سے کتنا لینا وچز کتنا ہے پانچ لاح کل حاز نے دیا 20 کس دیا اور کس لاک کے انڈر ہم اس کی ٹرانزیکشنز کار رہے ہیں وہ لاکھ ہم ماسٹر لاک پروفائل میں بنا لیتے ہیں جو جو میں میں نے ڈیوان بنایا ہوا بڑا فلاک وان کے نام سے ہمیں تو یہ ہمارا لوگ وان تھا لوگ کے پروفائل اگر ہم دیکھیں تو ماسٹر میں بنا پروفائل میں بناتی ہے اور نمبر 1 کے اوپر یہ واپ بنا ہوا اس کے بعد یہ جو ٹرانزیکشن ہم نے کی تھی پارٹی کے نیم سے یہ ہم تلہا کے لیجر میں چیک کریں گے تو یہاں پہ تلہا کا میں نے لیجر لیا اس نے دکھایا جی کہ یہ پانچ لاکھ ہمارا لینا تھا ان سے بیس ہم نے ان سے لے لیا اور بکایا چار سیب ان کی طرف رہتا ہے جو ٹرانزیکشن ہمارے پاس آئے گی وہ ہماری کیشوک میں جمع ہو جائے گی جب میں نے کیشوک کا لیجر کھولا انٹرینٹ کر کے اس نے کہا جی آپ کے پاس پانچ لاکھ انتر ہزار تکی میں پہلے کیش پڑا تھا آپ نے بھی یہاں پہ ریسیونگ کر لیا اور اس کو بیس دار جمع کر دیں تو پانچ لاکھ ناسی ہزار یہ آپ کا ٹوٹل بیلنس ہے جو اکٹھا ہوگی آپ کے پاس اور اگر ہم پیمنٹ کریں گے کسی کو تو کیش کریں گے وہاں پر بھی ہم سمپلی پارٹی کا نیم دیں گے جس کو پیمنٹ دینی ہے اس کا ٹوٹل بیلنس پورا رہے گا ہم نے اس کو کتنا دینا ہے کہ جتنا ہم نے آج پی کیا ہے وہ ہم یہاں پہ دے کے سیف کر دیں گے اور اس کی بھی سیم وہی کیش میں بھی چیک کریں گے جو ہماری سیٹ سے کیش آٹ ہوا ہے وہ چار دار اٹھ ہو گیا پانچ لاکھ انتہالیس ہزار ہمارا رومینک رہ گیا اور لیجر کے اندر اگر چیک کریں گے یاسین کا تو یاسین کا دکھاتے گا کہ ہمارا اس کا دینا تھا ان چارس لاکھ چیہلیس ہزار اس میں ہم نے پیارزہ اس کو پی کر دیا اور اٹھالیس لاکھ چیہلیس ہزار ہم نے اس کا بھی رومینک رہ گیا ہے دینے والا تو یہ تھے کیش کے وہ چارس اگر ہم بینک کی بات کرتے ہیں تو بینک کے لیے ہم ماسٹر گروپ میں جائیں گے کیش اور بینک کا گروپ تھا zero one اور اگر ہم جاتے ہیں ماسٹر میں ڈائیڈل آف کاؤنٹ یہاں پہ ہم پہلے اپنا بینک آئٹ کریں گے zero one ڈگل zero one ہم لے لیں دیں گے جو بھی آپ کا بینک ہوتا ہے ہم سیل بینک ہے لائٹ بینک ہے وہ اکاؤنٹ بنائیں اس کے اندر جو آپ کا بینک کی اندر اوپننگ بیلنس پڑا ہے وہ ٹیوٹ میں لے کے سیٹ کرتے ہیں تو اب بینک سے ٹرانزیکشن کے لیے ہم جائیں گے ڈی آر سیر ووچر میں انٹر انٹر کریں گے جس پارٹی کا ہم پر دے رہے ہیں وہ پارٹی کا نیم اور کہاں سے دے رہے ہیں وہ اکاؤنٹ نیچے کریڈٹ میں دے دیں گے اور کتنی اماؤنٹ دے رہے ہیں وہ یہاں پہ ہم اماؤنٹ لے کے اور اس کو پی کر دیں گے تو آن لائن کی ہے یا جیسے بھی دی ہے وہ ہم یہاں سے ریپ کنس دے کے سیف کر دیں گے تو میں نے بینک سے چھے لاکھ آن لائن کروا دیا یاسین کو تو یہ ہماری کیچوک سے نہیں نکلے گا یہ ہمارے ایم سی بینک کے لیجر میں سے مائنس ہو جائے گا تو بینک میں آٹھ لاکھ تا چھے لاکھ ہم نے بھی دیا ہے دو لاکھ ہمارا ریمیننگ رہ گیا ہے اور یہ ہی چیز اگر ہم پارٹی کے لیجر میں دیکھیں گے یاسین کے تو یہ یاسین کے لیجر میں دکھا رہے گا کہ آپ نے اس کا اٹھالیس لاکھ دینا تھا چھے لاکھ دیتی ہے اب بیالیس لاکھ چھے نوے زار اس کا ریمیننگ رہ گیا ہے تو یہ تھے ہمارے تین وچز اس کے بعد آ جاتے ہیں پرچیز پڑکشن اور سیل سائٹ پہ اور سٹور کنسٹ سائٹ پہ تو پرچیزنگ یا سیل کے لیے ہمیں جو پروڈک چاہیے ہوتی ہے وہ ہماری آئٹمز ہوتی ہیں آئٹم میں ہماری ہن بھی ہو سکتی ہے ایک بھی ہو سکتے ہیں تو ہم سب سے پہلے ایک category بناتے ہیں category کے اندر one number پہ hen ہے two پہ feed ہے three پہ egg ہے four پہ store ہے یہ چار categories بنی ہوئی ہیں اگر کوئی مزید categories میں add کرنی ہے تو ہم just add کریں گے اور یہاں پہ category کا name دے کے save کریں گے item کے اندر اگر آئیں تو item profile میں جب ہم add کرتے ہیں ہم یہاں پہ enter کر کے category ہم بتاتے ہیں کہ ہم کیا چیز بنا رہے ہیں اگر میں ایک example لوں تو یہاں پہ ہم ایک بناتے ہیں ایک single ایک double اس کو ہم جس طرح بھی لکھنا چاہے ہیں اس طرح بھی لکھتے ہیں اس کے اندر پھر اس کی packing آ جاتی ہے پیٹی one کا مطلب ہے کہ ایک پیٹی ہے اس میں 12 trays ہوں گی ٹھیک ہے یعنی کہ train پیٹی اور ہم نے جو rate ہے یہاں پہ وہ پیٹی کا دینا ہے تو for example 8000 کی ہماری purchasing ہے پیٹی کی اور 9000 کی ہماری sale ہے پیٹی اور tray کا concept یہ ہوتا ہے کہ ایک پیٹی میں 12 tray ہوتی ہیں اور ہر tray کے اندر 30 ہندے ہوتے ہیں تو یہ جو rate ہم نے لگا ہے یہ ہم نے پوری پیٹی کا لگا ہے تو اگر میں یہاں پہ intent کر کے save کر دوں گا تو یہ ہمارا egg single کے نام پہ ایک product بن چاہیے گی لیکن میں نے بنائی اس لیے نہیں ہے کیونکہ already میں نے اس کے اندر eggs یہاں پہ بنائے ہیں egg s اور egg d کا مطلب ہے egg single اور egg double اور same اسی concept پہ ہے کے پیٹی وان اور tray اس میں 12 آگے اس کے جو rates ہیں وہ rate یہاں پہ ہم اس کو change کر سکتے ہیں جو ہم نے rate ڈیوں میں for example ہم 8000 کی اس کی purchasing rate ڈال دیتے ہیں یہ ہی ہم ڈوسرے انڈے کے لیے بھی ڈال دیتے ہیں یعنی کہ single اور double دونوں کو مینے old mode same rate ڈیٹ رہتی ہے کرنے کو ہم change بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ہماری باقی materials ہوتی ہیں جیسے hen ہو گئی feed ہو گئی اس کے علاوہ injections ہو گئے calcium والی ٹھیک ہے یہ ساری product بھی ہم یہی پہ بنائیں گے add کر کے اس میں صرف ہم concept change کر دیں گے پیٹی و ڈری میں ہم ون ون ہی لکھیں گے یعنی feed ڈی حضر کے لیے ہم یہاں پہ one one لے کے اس کا purchase rate اور سیلٹ دے کے save کر دیں گے اس کے بعد purchasing کرنے آئیں گے تو purchase invoice کریں گے انٹر کریں گے انٹر کریں گے یہاں پہ supplier کا name لیں گے جس پہ supplier سے ہم purchasing کر رہے ہیں اس کا نام آجے گا جیسے یاسین تھا کیا چیز purchase کرنے ہیں وہ یہاں پہ purchasing کریں گے تو میں نے کہا جی ہینڈ خرید دی ہے 1000 ہینڈ خرید دی ہے 300 کے ریٹ میں ہمیں نائی ہے زندہ اور وہ تین لاکھ کی بنی انٹر انٹر کر کے ہم نے اس کو save کر دیا automatically اس پارٹی کے لیجر میں بھی update ہو جائے گا یاسین کے لیجر دیں گے تو یہاں پہ یاسین کا لیجر آ گیا یہاں پہ یاسین کا لیجر آ گیا اور اس میں یہ ہینڈ ہم نے تین سو خرید لی تین لاکھ کی اپاپس اس کا 45 لاکھ اماؤٹ ہو گئی ہے دینے والی اور یہ ہی چیز اگر ہم پرچیز ریپورٹ میں دیکھیں ہیں تو ڈیلی پرچیز سپلائر وائز آئٹم وائز یہ ساری پرچیز کی ریپورٹس ہیں کوئی بھی ریپورٹ نکال لیں میں نے دو تین دو ہزار 24 کی ڈیٹ دی اوکے کیا تو اس نے دکھایا جی کہ آج کے دن میں ہم نے یاسین سے ہینڈ کر دی ہیں ہزار اتنی اماؤن کی اور یہ ہی چیز ہمارے سٹاک ریپورٹ سٹاک ہینڈ میں بھی آ جائے گی اس میں ہمارے پاس ہینڈ پڑھی ہوئی تھی اور اس کے اندر تین سو ہینڈ ہمارے پاس یہاں پہ مزید آئیڈ ہو گئی ہیں اور یہ ٹوٹل ہمارے پاس پندرہ سو ہینڈ ہو گئی ہیں ٹھیک ہے یہ تین سو نہیں ہمارے پاس کافی زیادہ تھی اس کو اگر ہم دیکھنا چاہے تو آئٹم لیجر سے بھی چیک کر سکتے ہیں میں نے یہاں پہ ہینڈ لی ہینڈ ہمارے پاس جو آلرہی پڑھی ہوئی تھی نا وہ تقریباً پڑھی ہوئی تھی یہاں پہ 500 اور ابھی جو ہم نے خریدی ہے وہ ہزار تو ٹوٹل پندرہ سو ہینڈ ہمارے پاس آ گئی ہے اسی طریقے سے سٹاک ان ہینڈ میں اگر آتے ہیں تو ہمارے پاس جو ایگز ہیں سنگل والے وہ 30 ہزار پڑے ہیں ڈبل والے 6000 پڑے ہیں تو اگر ہم مزید ان کے جب پرڈکشن کریں گے تو ہنس کیونکہ ہم نے پرچیز کر لی تھی اس کے بعد پرڈکشن ہوتی ہے پڑکشن میں جب ہم یہاں پہ جاتے ہیں تو اگ پڑکشن لگی ہوئی ہے اگ پڑکشن میں جا کے ہم بتاتے ہیں کہ اس دن میں پڑکشن ہو رہی ہے اس اگ کی ہو رہی ہے سنگل کی ہو رہی ہے ڈبل کی ہو رہی ہے وہ ایک سیلیکٹ کرتے ہیں ایک پیٹی کا مطلب تھا بارہ ٹرے اور ایک پیٹی میں تیس ہنڈے تھے تو بارہ ٹرے کا مطلب تھا تین سو ساٹھ ہنڈے تو یہاں پہ میں نے کہا آج پندرہ پیٹیاں بنی ہیں یعنی کہ ایک سو اسی ٹرے نکلی ہے یعنی کہ پاندار چھار سو انڈہ ریڈی ہوا ہے اس کو جب یہاں پہ سیف کر دیں گے تو یہ آٹومیٹکلی آپ کی پڑکشن ریپورٹ میں آجے گا ڈیلی فلوک پڑکشن لے سکتے ہیں دو تین دو ہزار چوبیس ہم نے آج کی ٹیٹ دی اور جب ہم نے پڑکشن کی ریپورٹ چیک کی اس نے دکھایا جی کہ اس ٹیٹ میں ڈبل ہنڈے کوئی پندرہ بیٹیاں یعنی کہ ایک سو سی ٹرے چوبن سو انڈہ ریڈی ہوا ہے اور یہ اسی چھ ہزار والی کونٹیٹی کے اندر جمع ہو گیا ہوگا تو ہم نے یہاں پہ جب اوپن کیا ڈبل ایک والا تو اس میں دیکھیں ڈیارہ ہزار پانسو بھیس ہنڈے ہمارے ہو چکے ہیں اب اس ہنڈے کو جب ہم آگے سیل کرنے جائیں گے تو سیل کے ٹائم پہ یہاں پہ ہمارے پاس ریپورٹ آجے گی سیل کی انوائس آجے گی اور یہاں پہ پھر ہم انٹرینٹ کر کے نام بتا دیں گے کہ کس کو ہم سیل کر رہے ہیں وہ پارٹی نیم آجے گا اور اس کے بعد یہاں پہ ہم بتا دیں گے کہ ہماری پروڈٹ کونسی تھی وہ ڈبل ایک تھا اور یہاں پہ ہم نے کتنی پیٹی سیل کی ہیں وہ پیٹی دیں گے آگے ٹری آجے گی آگے ریٹ آگیا پیٹی کا ریٹ لگے اس کی ٹوٹل آگے کے ٹھارانزار کی پیٹیاں بنیں اگر کوئی ہم نے بھی پیمنٹ لے لی ہے پارٹی سے تو وہ یہاں پہ رسیف کر لیں گے اگر ادھار کر رہے تو ٹوٹی ادھار کر کے اس کو سیف کر دیں گے یہاں پہ ہمارے پر ساری ڈیٹیل آ رہی ہوتی ہے کہ ہم نے ٹوٹل پارٹی سے کتنا لینا ہے ہمارے پر سٹاک کتنا پڑا ہے پیٹی کی پرچیزنگ ریٹ کیا تھی اور ہم نے اس کو سیل کتنے میں کیا ہے اس کا یہاں سے بھیل پرنٹ کر دیں گے لیزر پرنٹ پہ بھی اویلیبل ہے تھرمول پہ بھی اویلیبل ہے یہ ہر طرح کا ہم یہاں سے بھی نکال جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کی سیل ریپورٹ آ جاتی ہے ڈیلی سیل ریپورٹ ہے کسپر وائز ہے آئیٹم وائز ہے پروفٹ این لاؤس وائز ہے آپ کو یہ بھی ریپورٹ نکال لیں آپ کو اس کے ریلیونٹ اس کی ساری ڈیٹیل مل جائے اس نے یہاں پہ دکھایا کہ ہمارے پاس آج کے دن میں تلہب ہم نے ڈبل انڈے سیل کی ہیں یعنی کہ دو پیٹی اتنی ٹرے اتنے انڈے اس ریٹ میں دو ٹرے گئی ہیں یعنی کہ ٹھارہ ہزار کی ہماری سیل ہوئی ہے اور یہ آٹومیٹکلی سٹاپ رپورٹ سٹاپ ہینڈ میں سے ہمارے اتنے انڈے کم بھی ہو چکے ہیں تو یہ سیل رپورٹ میں بھی یہ ساری سیل رپورٹ ہیں کسٹمر وائز آئیٹم وائز پاپٹ اور پڑکشن میں پڑکشن کی رپورٹس ہیں پرچیلز میں پرچیلز کی ہیں لاس چیز ہماری رہ گئی ہے سٹور کنزمشن سٹور کنزمشن میں کیا ہوتا ہے کہ ہم نے جو فیڈز وغیرہ خریدی ہوتی ہیں ابھی مرورس کوئی فیڈ نہیں پڑی ہی تھی تو پہلے ہم اس فیڈ کو خرید دیں گے کسی بھی سپلائر سے جیسے میں نے یہاں پہ یاسین علی ہی لے لیا اور یہاں پہ ہم نے چکن فیڈ لیلر فیڈ لے لی اور یہ ہمیں آ رہی ہے ایک ٹیکٹ آ رہا ہے اٹھارہ سو کا تو ہم نے پچاس پیکٹ لے لی ہے وہ بنے ہمارے نویز ذات کے یہ ہم نے جب پرچیلزنگ ڈالی تو یہ سٹاک رپورٹ سٹاک ان ہینڈ میں آ جائے گی اب ہمارے پاس پندرہ سو مرگیاں تھی اور ان کی یہ فیڈ بھی آ گئی ہے پچاس پہ تو جو ڈیلی کی ہماری کنزمشن ہوگی وہ سٹور کنزمشن میں ڈالے گی اس میں ہم جو فیڈ کا ایکسپنس ہوگا وہ فیڈ ایکسپنس میں ڈالیں گے اور یہاں پہ بتا دیں گے کہ یہ ہماری فیڈ ہے چکن فیڈ اور بلہ لیلر جو انسی تھی بلہ لیلر چکن فیڈ ہو اور یہ ہمارے پاس 50 پڑے ہیں بیک ہمیں سٹاک بھی شوکر واہر اس کا ہم نے آج پانچ یوز کر لیے ہیں تو ٹوٹل نو ہزار کا ہمارا خرچہ ہو گیا کس فلوک پہ کیا ہے وہ بھی بتا دیں گے اس کے علاوہ جو ڈیلی کی مٹیلٹی ہو جاتی ہے کہ مرگیاں مر جاتی ہیں اور اس کی پرام یہاں سے ڈال جائیں گے مٹیلٹی کا ہمارا ایکسپنس اولڈی بنا ہوتا ہے مٹیلٹی ایکسپنس لیں گے یہاں پہ ایکٹم ہماری ہے انا چاہیے کہ جو زندہ مرگیاں تھی وہ مرپس پڑھی ہوئی تھی پندرہ سو اس میں ہم نے کہا جی آج دس مرگیاں مر گئے ہیں باہت ہے اور اس ایوئریجالیٹ کے ساتھ مرگیاں مر گئیں تھی یہ 388 مرگیاں بھی کنزمشن ڈال گئے ہیں تو سٹوور کنزمشن رپورٹ کے اندر ہمارے پاس پہلے دن کھی رپورٹ آ جائے گی کہ ہماری آج کی ٹوٹل کتنی کنزمشن ہوئی ہے نو دار کی فیڈ لگی تین ہزار کی مرگیاں مٹیلٹی ہوگی ہیں ہم اس کی ٹوٹل ہمارا 12 ہزار مرگیاں کنزمشن ڈال گئی ہے اور یہ چیز اس دیکھے سے ہمارے پاس پورا کنٹرول آجاتا ہے پرچیزنگ ہے پڑکشن ہے سیل ہے سٹور کنزمچن ہے ریٹرنز ہوتی ہیں پرچیز کی سیل کی گروپ پوچھر ہے سیلوی پوچھر کے لیے یا اور بھی کسی بھی انٹری کے لیے ہم یہاں سے گروپ پوچھر اکٹھا ڈال سکتے ہیں یہ کے ٹائم پہ ملٹیپل اکانٹس کو ڈیابیڈو کریڈٹ کر کے انٹری پوچھ کر سکتے ہیں ہم یہاں سے سند کر سکتے ہیں کہ کس پارٹی کا کتنا بیلنس کھڑا ہے اور اس کو جب ہم اس کا نمبر لگائیں گے تو یہاں سے جیسے ہم بٹن پریس کریں گے تو ہمارے واتس اپ سے آٹومیٹکلی ان کو میسیج یہاں سے سند ہو جائے گا اور اس کے لیے لیجر ہے لیجر ڈیٹیل ہے کیشوک ہے ٹرائل بیلنس ہے بیلنس شیٹ ہے جس میں پوری اپنی ڈیٹیل آجاتی ہے کہ کس سے کتنا لینا ہے جس کا کتنا دینا ہے مارا کرنٹلی بزنس ویلیو کیا چل رہا ہے اور اس کے لیے پرچیزنگ ہے پرڈکشن سیل ریپورٹس ڈال ریپورٹس اور سٹوک ریپورٹس یہ ساری ریپورٹس کے انتے لیں گے بیک اوپشن ہے یوزر فائٹس ہیں آپ اپنی مرضی سے یوزر رائٹس بنا سکتے ہیں اور بیک اوپشن کے تھرو آپ جس کو یہاں سے ڈیٹیلی بیٹک بھی کر سکتے ہیں اور اس کے لیے کوئی بھی قرصہ ہوتا اور نیچے دیئے گئے نمبر پر آپ تک کر سکتے ہیں شکریہ موسیقی موسیقی